اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سَوَاءُن عَلَيْهِمْ ان کے لیے تو برابر ہے اَعَنذَرْتَهُمْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آخرت کا ڈر سنائیں اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آخرت کا ڈر نہ سنائیں ان کے لیے برابر ہے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس کو آپ نے تبلیغ نہیں کرنی ہے تو یہ کتابِ ہدایت پوری انسانیت کے لیے اس میں امپلائیڈ ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے جان بوجھ کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں جس کو ڈاٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی بیاری بات کرتے تھے کہ جو شخص سویا ہوا ہے اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ وہ پہلے ہی جاگ رہے ہیں جاگنا چاہتا نہیں ہے تو ایسا شخص جس کے اوپر حق اور باطل واضح ہو چکا ہو اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے کفر کی روش اختیار کرے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے یہ بڑا خطرناک بہت ہے تو اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو حق جاننے کے باوجود جان بوجھ کے اپنی قبیلے کی حمایت کے اندر اپنی نسلی تاثب کے اندر یا جیلیسی فیکٹر کی وجہ سے جس طرح یہودی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا وہ سب کے سب اس کا ڈگری میں فال کرتے ہیں ان کے لیے اب آپ ان کو تبلیغ کریں نہ کریں ان کے لیے برابر ہیں وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا سیل کر دیا یعنی سیل ہو گئی یا اب کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی وعلا سمعہم اور ان کے کانوں پر بھی وعلا ابسارہم اور ان کی آنکھوں پر بھی وشاوتن پردہ پڑ چکا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے اور یعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اچھا قرآن کا طالب علم جب اس طرح کی آیات پڑھتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی قرآن تو بہت سٹیٹ فارورڈ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو میٹھے میٹھے وائزین بتاتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور قرآن بہت سٹیٹ فارورڈ ہے کیونکہ یہ ایک کلام کرنے والا کون ہے اللہ بے پرواہ ہے اور وہ اسی پیشن کے ساتھ بات کرے گا تو آپ بھی اللہ کو سیریس لیں گے نا اور اگر آپ کو یہ کہانی کرائی جائے گی خیر ہے جیسے ایک نانی امہ ہوتی ہیں ایک دادی امہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو نانی و دادی سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے یہ کہانی یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھی ہوئے یہ بات اور میں اس کو پھر انٹی وینم الزامی جواب کے طور پر فکی کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر یہ نانی دادی اور ماں کے ساتھ آپ اللہ کو تشبیح دے رہے ہیں اس کی محبت کو تو کیا یہ نانی دادی اور ماں والی محبت اللہ تعالیٰ کی ابو جاہل اور فیرون کے ساتھ بھی ہیں سارے کہیں گے نہیں تو جو کلمہ پڑھ کے اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں نہیں جو اللہ کی طرف رجوع لے ہیں ان کے لئے پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کا باغی ہو رجوع نہ لانے والا ہو اللہ کہتا ہوں میں اس کو معاف کرنے والا ہمیشہ یہ ہے کہ جو توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے رجوع لے آئے یہ درجنوں آیات ہیں وہ وقت کے ساتھ آئیں گی ورنہ تو میں اسی آیت کے پورے پورا یہ لیکچر ختم کر دوں گا پھر آپ کا وہ یہ مصف تو پچھلا تو نو سال میں ختم ہوئے یہ ٹھارہ سال میں بھی ختم نہیں ہونا لیکن جنرل میں بات ضرور کروں گا تاکہ آپ کو ایک کنسپٹ کلیر ہو کہ جو باتیں بتائی گئیں ہیں بلکل نانسنس باتیں ہیں اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر ایک میرا یوٹیوب پہ کلیپ بھی ہے اللہ کی رحمت سے دھوکا وہ آپ کلیپ دیکھیں میں نے اس میں کروس ریفرنس کے طور پر کئی آیات پیش کی ہیں کہ یہ آپ کو بلکل کہانی کرائی گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے اچھا اس کی ایسے بال لوگوں کے دماغ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ دیکھو مور لگا دیتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اپروچ بڑی کوئی فنیٹک والی ہے نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کے حق سے اناد کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ غزب کا کوڑا ان پر پڑتا ہے کہ یار ان کو بات سمجھ بھی آ گئی تھی اس کے باوجود انہوں نے یہ کیا ہے اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اب ان کے اندر ہدایت داخل بھی نہیں ہو سکے گی یہ بہت یہ اس کو کہتا ہے point of no return اب اس پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کو اللہ نے بہن کیا ہے لا يسأل عم ما يفعل وهم يسألون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے کوئی کام کیوں کیا اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے یہ اللہ کو گھلا نہیں کیا جا سکتا رب ہے مالک ہے اس نے اپنے لیے رول تحق کی ہے کہ بھئی جب point of no return پہ کوئی بندہ پہنچے گا سچائی قبول کرنے کے باوجود وہ حق سے اناد کرے گا اس کو نظر آجے گی سچائی ہے پھر بھی وہ اناد کر دے گا پھر میں موت لگا دوں گا آوہ پھر وقت کا پیغمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا اِنَّكَ لَا تَحْدِيمًا أَحْبَبْتَ أَوْلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِيمًا يَشَاء اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ہدایت کس کو دیتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پات پہ گری پڑی مل جائے گی اس کے لیے کوئی ایفٹ پوٹ نہیں کرنی پڑے گی اور دنیا میں جس چیز کی منفیت چند سالوں کے لیے ہو وہ بھی اتنی ایفٹ پوٹ کرنے کے بعد ملتی ہے اور جس سے ہمیشہ کی کامیابی آپ کا مقدر ہونے والی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگیجی لب جائے گی مفت میں ہی مل جائے گی نہیں نہیں میری وائیف نے جب پہلی دفعہ قرآن پڑھا شادی کے بعد میں نے اس کو ایک قرآن کلاس ہوتی تھی رمضان شریف میں تو میں نے کہا بچے وغیرہ میں دیکھوں گا تم نہ صرف ایک دفعہ قرآن پڑھ لو تاکہ تمہیں پتا چلے قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے قرآن آپ اکیلے بیٹھ کے تو ظاہرہ عسرہ نہیں ہے اب ایک ماحول ہوتا ہے ایک ڈیکورم ہے کلاس ہے جس طرح یہاں لوگ بیٹھے تو رمضان میں پورا قرآن اس نے مکمل کیا نا تو میں نے اسے پوچھے تم نے کیا یعنی اس سے حاصل کیا اس نے کہا جی اللہ بہت سخت ہے اور جس خدا کا تعرف ہمیں ہمارے ماں باپ اور یہ معاشرہ کرواتا ہے وہ وہ خدا نہیں ہے جو قرآن میں ہے اللہ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے یہ کتابِ انذار ہے تبشیر اور بشارت ان کے لئے جو بات مانتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں ان کے لئے عذاب کا کھوڑا ہے یہ کتاب کیونکہ اللہ ہے نا یہ کائنات اس نے اس لئے بنائی ہے کہ آپ جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں اولاد پیدا کریں اور مر جائیں انسان کو اس نے اپنے لئے پیدا کیا ہے پوری کائنات انسان کے لئے اور انسان کو اپنے لئے اچھا یہ جو بات ہے نا مور لگا دی ان کے دلوں پر کانوں پر آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اب عذاب ہی ان کو آئے گا یہ آپ نے اگر بات سمجھ نہیں ہے تو آپ بارہ نمبر ساتھ کے آخری صفحے پر آجائیں سورة الانام میں آیت نمبر ہے ساتھ میں پارے کی آخری آیت آپ کے یہ بلو والے قرآن میں ون فارٹی ٹو نمبر پیج کی آخری آیت ایک سو دس نمبر وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اکل اور ان کی آنکھوں کو کہ وہ حق بات قبول نہ کریں حق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو حق سے اندہ کر دیتا ہوں جس طرح کہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب ان کے اوپر حق کھلا تھا انہوں نے ایمان لانے سے روح گردانی کی تھی نا اب یہ چاہیں گے بھی نا تو میں ان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دوں وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہو وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَةِ اور مرد قبروں سے نکل کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آجائے قیامت بھی عذاب بھی سب کچھ بھی مَا قَانُوا لِيُقْمِنُو پھر بھی ایمان نہیں لے کے یہ ہے سر کتابوں کا خدا اِنَّانِيَمْا دَادِيَمْا اور ماما نہیں ہے یہ اللہ ہے کتنی سختی ہے کہ فرشتے بھی آپ مجھے بتایا کسی سے مردہ نکل کے قبر سے کہے کہ میری تو پھینٹی لگی ہے آپ کو تو پوری زندگی نیند نہیں آنی ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لے کے کہیں گے کر لو جو کر یہ اللہ کہہ رہا ہے آمین اِلَّا اِنشَاءَ اللَّهَ ہاں اگر اللہ ہی چاہے زبردستی کسی کو اس طریقے سے عدیت دے تو وہ لگ بات ہے وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْحَلُونَ لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہے وہ اپنی وشفل تھنکنگز کے اندر امانی یوں ہم جنہیں کہا گیا ہے وہ ان میں پھر رہے پھرتے رہے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے وہ اللہ ہے اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے وہ تو اپنے نبی سے تین دفعہ قرآن میں کلوا رہے ہیں قل انی اخاف انعسیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم فرما دو کہ بلفرز اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ٹر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ پکڑے گا جی سورة الانام سورة یونس سورة زمر تین سورتوں میں یہ ایک آیت تین دفعہ ہی ہے آپ مجھے بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے ہم اپنے مریدوں کو لے جائیں گے اوہ تو انہوں کھنگنٹی دینا کسی نے ہوتے تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوئے اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے ورنہ آپ کا دماغ کھلے اوہ جی گارڈ is all loving یہ کرسٹینز نے بھی ایک دھوکہ دیا ہے نا گارڈ is all loving تو میں نے ان کو بھی پھکی دی تھی کہ اگر گارڈ is all loving ہے اور وہ all loving کا کونس ہے پھر صوفیہ کے ہاں ادھر مسلمانوں میں بھی داخل ہوا اوہ جی اوہ اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے اللہ نے کہا مجھے تمہاری نمازیں چاہیے اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے اللہ کے لیے نہیں اپنے لیے گارڈ is all loving اوہ all loving اس کے لیے ہے جو اس کا بندہ بن جائے گا باغی کے لیے نہیں تو پھر میں نے ان کو دنیاوی طور پر ایک الزامی جواب انٹی وینم پھکی دی ہے کہ بتاؤ تمہارے دشمن کی بھی بیوی ہو اگر کوئی اور اس کے چھوٹے چھوٹے چار بچے ہو کیا تم اپنے دشمن کے لیے خواہش رکھو گے کہ اس کی بیوی چھوٹے چھوٹے چار بچے چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بچے ستیلی ماں کے ہاتھوں پٹھتے رہے ان کے mental models تک بدل جائے سارے کہیں گے نہیں نہیں جی کیوں؟ نہیں دل پسیجتا ہے اچھا آپ کا دل پسیجتا ہے اور آپ نے میں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالی ماں سے اتنے گناہ اور دادی سے اتنے گناہ اور نانی سے اتنے گناہ محبت کرتا ہے تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس پر ساروں کی زبانے گنگ ہو جاتی ہیں اگر وہ all loving ہے کیوں موت دیتا ہے؟ آپ تو اپنے دشمن کی بیوی کو بھی موت نہ دیں وہ روزانہ ہزاروں ایسی ماں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے جو احساسات develop کی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ یہ کرتا ہے وہ وہ نہیں ہے اللہ اپنے احساسات کا اسیر نہیں ہے اللہ کے وہ جذبات نہیں ہے جو آپ کے ہوتے ہیں وہ بے پرواہ ہے ہاں جو اس کا ہو جائے نا اس کے لئے معاملہ لگ ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف اور انسان میرا قرب نہیں حاصل کرتا مگر فرائض کے ذریعے اور نوافل پر استقامت کے ذریعے اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اچھا ادھر ہی دیس روک دیتے ہیں صوفیاء اور وہ کہتے ہیں وہ خود ہی خدا بان گیا اتھو اتھ پائے گا انجو ہو جائے گا وہ آگے پڑھو کیا لکھا ہوا ہے وہ جب اپنے دشمن کے گیس مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں اگر وہ اللہ ہی سے پناہ طلب کر رہے ہیں تو وہ پھر آت مار رہے جو گا تو نا رہیہ ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ کہ اس کا اڑنا بچھونا پھر میں ہی بن جاتا ہوں اے نبی تم فرما دو بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لئے اڑنا بچھونا اللہ بن جاتا ہے اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے مجھے کبھی کسی معاملے میں ہچکچاٹ نہیں ہوتی سوائے ایک معاملے کے کہ جب مجھے اپنے کسی مومن بندے کو موت دینی پڑتی ہے اللہ کہتا ہے میں بھی اس پر ریلیکٹٹ ہوتا ہوں کیوں میرا بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے ظاہر ہے موت تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اور یہ اللہ نے انسان کی کوالٹی رکھی ہے کہ اسے زندہ رہنے کی خواہش ہے اسی لئے اولیاء اللہ بھی جب خطاب کر رہے ہونا وہاں پہ سپیکر پھٹ دے تو وہ بھی یوں کر جاتے ہیں چیوں کرتے ہیں یہ نیشنل اللہ رکھا ہے کسی اولیاء اللہ کو کہے نا یہ بٹسا کے بعد جو بڑی خطرناک سی انہوں نے تانی بھی ہے کسی اولیاء اللہ کو کہے نا پڑھ لے کلمہ میں چلان لگاؤں تو آپ دیکھ لیں اس کی کیا حالت ہوگی یہ اللہ نے نیشنل رکھا موت تو تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ریلیکٹڈ ہوتا ہوں وہ اپنی موت کو ناپسند کر رہا ہوتا ہے اور میں اسے موت دے کے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے پھر تو وہ قرآن پاک میں سورہ امیم سجدہ میں آیا ہے نا کہ ایسے لوگ میں فریجتے نازل ہوتے ہیں ان کو پشارت دیتے ہیں موت کے وقت اور پھر سن ابی دعوت میں سن نیسائی میں بڑی تیلڈ احادیث ہیں کہ جب ایمان والے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو بقیدہ اس کو امادہ کیا جاتا ہے کہ وہ خود کہہ کے میں مر رہا ہے وہ جب سب کچھ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جان دے پہلے نہیں کہتا جان دے بڑا مشکل کام ہے پہلے کہتا ہے کہ جان دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھپڑ کے مارتے ہیں ازرائیل کو میرا وہ بھی کلپ چڑھا ہے بخاری مسلم وعدیث ہے تو یہ بہت سنسٹیو ایشو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اپنے دماغ کھول لیں یہ آپ وہ کتاب کھول رہے ہیں جو بابوں کی لکھی ہوئی نہیں ہے کتاب یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اس کو اسی طریقے سے سمجھنا ہے شروع میں ہی آپ کا کانٹا نکل جائے گا تو آپ کو آگے قرآن سمجھنا آسان ہوگا اللہ کے مزاج کو سمجھنا ہے آپ میں اور یہ دماغ میں بات تیہ کر لینی ہے کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور یہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ وہ خدا ہے جس کا تعرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کروایا ہے یہ وہ خدا ہے جس کا تعرف پیغمبروں نے کروایا ہے اور پیغمبروں نے ان کتابوں کے ذریعے کروایا ہے جو اللہ نے ان پہ نازل کی تھی یہ مولانا روم کے مسلمی شریف والا خدا نہیں ہے یہ قرآن شریف والا خدا ہے وہ کہتے ہیں جو مسلمی مولانا روم جو ہے وہ فارسی کا قرآن ہے استغفراللہ تعبیلی اڈیاں کانیاں اڈے چھوٹ اتنی انبیاء کی گستخانہ واقعات اس کے اندر ہیں اور اس کو کہتے ہیں فارسی کا قرآن ہے صرف فارسی کے قرآن وہی ہوگا ہے جو قرآن کا ترجمہ فارسی میں اشاہ ولیاللہ دیلوی نے کیا ہوا ہے باقی وہ قانیاں لکھتا رہے وہ قرآن نہیں بنگا تو یہ ساری میں نے گفتگو شروع میں ایک آنٹا نکال دیا موسیقی موسیقی